آپ تو چائلڈ سٹار بھی تھی بلکہ ملکہ ترنن نور جہان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے کوئی خوبصورت واقعہ تو بتائیں ایک دفعہ تو میں نے پی سی میں پروگرام تھا خاجہ پرویس آپ کی تاج پوشی تھی تو میڈم جی کو وہاں پہ بلایا ہوا تھا انہوں نے تو میں بلکل چھوٹی سی تھی تو وہاں پہ مجھے گانے کا محقہ ملا میں نے میڈم جی کی غزل سنائی تو انہوں نے مجھے ایک ہی بس لفظ کہا مجھے کہا کہ بیٹا اپنا تلفظ اچھا کر لو بس اتنا کہا مجھے پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ریڈیو پاکستان میں بھی گایا سب سے سٹارٹ تو میرا پلی بیک سنگنگ سے ہوا تھا فلم کا گانہ گایا اس کے بعد پھر ریڈیو پاکستان میں بھی ٹیلی ویشن میں بھی ظاہری بات ہے پھر پھر ریڈیو پاکستان میں یہ ہے کہ وہاں تلفظ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں غزلیں گانے کو ملتی ہیں غالب کی میر تکی میر کی ان لوگوں کی میر تاہر صاحب سارے میر تو اس لئے تلفظ اچھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بڑا لوگوں نے کہنا جی کہ میڈم جی تو بڑا تقبر کرتی ہیں وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی میں نے کہا اچھا میرا گانہ تھا احمد شرف صاحب وجہاد اترے صاحب کا ایون اسٹوڈیو میں میڈم جی آگئے شرف صاحب آگئے کہتے ہیں میڈم جی آئیے بیٹا آپ سرہ سنگر روم سے ادھر چلے جاؤ ریدم روم میں تو یہ میڈم جی نے یہاں رہیسل کرنی میڈم جی آئیے تو انہوں نے کہایا کہ نے نے بیٹا آپ گانہ کرو اپنا میں ادھر ریدم روم میں جا رہی ہوں یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے اتنی بڑی آرٹسٹ اتنی بڑی لیجنڈ ہماری رانگ پورا تو سے ہوئی پھڑے ہے میں ان کو اپنا روحانی استاد مانتی ہوں شروع سے ہی بچپن سے ہی میں نے امیر صاحب کو پتا ہے میں نے سٹارٹ ہی میڈم جی کے گانوں سے کیا تھا دیکھیں فلم انیسٹری میں تو آئی تو کمال ہی انہوں نے کر دیا اور جب غزل کی طرف آئی ہے تو ان کی طرف غزل ہی نہیں کسے نہیں گائی اگر گائی بھی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ غزل یہ ہوتی ہے